موسیقی 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 اور آجی کے دن سولہ فروری انیس سو اٹھالیس میں خولینڈ اور انڈونیشیا نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے اور آجی کے دن سولہ فروری انیس سو ستاسی ٹاٹا فٹبال اکیڈیمی شروع کی گئی ہے اور آجی کے دن سترہ سو اکسٹ یعنی کہ سترہ سو اکسٹ سولہ فروری انگریزوں نے فرانس سے پوڑیچری واپس چینہ ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ آج ست گروہ روی داس کی چھے سو اکتیسویں یوم پیداش بھی ہے تو ناظرین یہ تھی تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے یعنی کہ سولہ فروری آج ہی کے دن کیا کچھ ہوا ہے کچھ تاریخ کے پسمنظر میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں کیا کچھ ہوا آج ہی کے دن تو اب بڑھتے ہیں آنگے پروگرام کے شروعات اور پروگرام کے شروعات کریں گے آسف پرشید چلے جہاں پر تاریخ کی بات ہو رہی تھی تو آج کا دن بھی ملک کے لیے ہم اس لیے نہیں کہیں گے چونکہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے ملک کے ایک معروف ولوکار یعنی آج ہی سولہ فروری کو انتقال کر گئے ہیں تھوڑی دیر میں اس پر بھی آئیں گے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے دو الگ الگ حادثات ہوئے ہیں کیا کچھ تفصیلاتیں ساری آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن فیلحال شروعات خبروں کی کریں گے اور جمہو کشمیر کے اتعلق سے سب سے پہلے بات کریں گے اور وزرعظم کا دورہ جمہو کشمیر کا اگلے مہینے ممکن ہیں جو بہت حد تک پہلے صرف امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے لیکن لیپنٹ گورنر نے اب پوری طریقے سے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے وزرعظم اگلے مہینے یعنی مارچ میں جمہو کشمیر جائیں گے اور سنتی سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام ہوگا سرمنی ہوگی اس پروگرام کی وہ صدارت کرنے والے ہیں پروگرام کا مقصد ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر اب تک کل ملا کر دو ہزار سے پچیس کروڑ کی جو انویسمنٹ باہر سے آئے کچھ اہم شخصیات کی طرف سے کچھ لوگوں کی طرف سے کی گئی ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہونی جا رہی ہے اس کا آگاز ہوگا اور سب سے بڑا پروگرام جو جمہو کے اندر منعقل ہوگا اس میں لیپنٹ گورنر کو چونکہ لیپنٹ گورنر پچھلے دنوں دلی آئے تھے تو انہوں نے خود بھی اس کی تفصیلات میڈیا کے سامنے رکھی دیا اور کہا تھا کہ انہوں نے وزرعظم کو جمہو کشمیر آنے کی دعوت دی اور وزرعظم کی طرف سے دعوت نامہ قبول کیا گیا ہے وہ جمہو کشمیر اگلے مہینے آئیں گے اور بڑی بات اس میں یہ ہے کہ وزرعظم کے ساتھ ساتھ مرکزی وزیر مملکہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ بیجی پی کے عالی قیادت لیکن خبر یہ ہے کہ شاید وزر داخلہ عمید شاہ بھی جمہو کشمیر جا سکتے ہیں قریب پچیس ہزار کروپے کی سنتی سرمایہ کاری کا جب آگاز ہوگا تو وزر داخلہ بھی وزرعظم کے عمرہ ہو سکتے ہیں اور وزرعظم کا دورہ جب ہے جس کی تصدیق کل بھی جمہو کے اندر ایک اہم فنکشن کے دوران لیفنٹ گورنر منویج سنہا تھے جہاں پر انہ نے کہا کہ تعمیر و ترقی کے منصوبوں کو وزر دینے کے لیے کام کو اور تیز کرنے کے لیے جمہو کشمیر کے اندر مزید پیسہ خرچ کرتے ہوئے نوجوانوں کو روزگار کا موقع فراہم کرنے کے لیے یہ اقدامات سب سے اہم ہوں گے اور یہ سنگے میل اپنے آپ نے انتظامیاں مانتی ہے جب خود وزرعظم جمہو کشمیر پہنچ کر اس تقریب کا حصہ بنیں گے اور سب سے بڑا پروگرام ہوگا اور جو ان امپلائیمنٹ کا ریشو ہے وہ بہت حد تک آنے والے کچھ سالوں میں کم ہوگا یہ اس منصوبے کے شروعات کے بعد حکومت مانتی ہے لیکن کل ملا کر چونکہ اس سال کے آخر میں کہا گیا تھا پچھلے سال کے دسمبر تک یعنی دوہزار اکیس تک دوہزار سے پچیس ہزار کے آس پاس کی سرمایہ کاری ہوگی بہت سارے لوگ دلچسپی ظاہر کر رہے تھے مختلق پروگرامز اور جمہو کشمیر کی انتظامیاں کی طرف سے کرائے گئے مرکزی حکومت نے کیے ان نے ظاہر کی یہ دیکھا لیکن اب اس میں اس سال مارچ اور اپریل تک مزید اہداف تیہ کیے گئے ہیں تقریباً چار ہزار کروڑ سے پلس یہ سرمایہ کاری جائے گی جو لیٹنٹ گورن نے خود ایک تقریب کے دوران بھی کہا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگلے مہینے مارچ میں تاریخ فائنل کونسی ہوگی یہ دیکھنا باقی ہے لیکن تقریباً مانا جا رہا ہے کہ دس سے پندرہ کے آس پاس یہ پروگرام ہو سکتا ہے بڑی تقریب ہوگی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہوگی جب تک پیسہ آیا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہوگا یہ اپنی جگہ ترتیل دی جا رہی ہے لیکن اس پروگرام میں وزیراعظم بطور مہمانے خصوصی شرکت کریں گے اور صدارت بھی اس پروگرام کی وزیراعظم کو سوپی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم کبھی من بنے وہ بھی اس پروگرام کے لیے جمہو کشمیر پہنچ جائیں گا تو چلیا یہ تھی جمہو کشمیر کے حوالے سے جہاں وزیراعظم مارج کے پہلے یا دوسرے ہفتے دورہ کریں گے اور ایک بڑی تقریب میں وہ مہمانے خصوصی کے بطور شرکت کریں گے جہاں بیس سے پچیس ہزار کرو کی سرمایہ کاری ہوگی اور اس سلسلے میں ایک تقریب ہوگی منع اس سنہاں ایل جی جمہو کشمیر کے ان کے جانب سے بازہ اپتہ طور پر کہا گیا ہے کہ جہاں انہیں دعوت دی گئی اور دعوت کو قبول کیا گیا لیکن ابھی تک تاریخ تائی نہیں ہوئی مانا جاتا ہے کہ پہلے یا دوسرے ہفتے مارج کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں تقریب منعقد ہوگی تو بڑھتے ہیں آگے اب آت جمہو کشمیر کی ہم کر رہے ہیں تو جمہو کشمیر کی ایک اور بڑی خبر ہے جمہو کشمیر کے حوالے سے جمہو کشمیر اور لداک خائکوٹ کی جانب سے حکومت کو پٹکا لگائی گئی ہے خائکوٹ نے حکومت پر دس لاکھ روپے کا جرمانہ آئد کیا ہے اور خائکوٹ میں کہا گیا ہے کہ زمینداروں سے جو زمین لی گئی ہے لیکن ابھی تک انہیں معوضہ نہیں ملا ہے معوضے سے غیر معنی مدت تک محروم نہیں رکھا جا سکتا یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے دراصل جو شمالی کشمیر کے کانلی بھاگ علاقہ ہیں وہاں پر جو کسان ہے زمیندار ہے ان سے زمین لی گئی ہے حکومت کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے انہیں معوضہ نہیں ملا ہے جس کے بعد ہی اب حکومت کی جانب سے کوٹ کی جانب سے حکومت کو پٹکا لگائی گئی ہے کہ اگر انہیں زمین ان سے لی گئی ہے لیکن گزشتہ کئی دہائیوں سے انہیں معوضہ نہیں ملا ہے جس کو لے کر حکومت کو پٹکا لگائی گئی ہے اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آئد کیا گیا ہے یہ معاملہ شمالی کشمیر کا ہے اور اپنے آپ میں ہم اس لیے ہے چونکہ جمہو کشمیر کے اندر حکومت کی جانب سے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ زمینیں لی گئی اور مختلف پروجیکٹس بھی بنائے گئے لیکن پروجیکٹس بننے کے بعد بھی جس شخص سے زمین لی جاتی رہی ہے اس کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوا اب جا کر اسی طرح کے ایک معاملے پر جو کہ کنلی باغ باراملا کا تھا ہائی کورٹ نے گیر ضروری قانونی چارہ جو ہی کے لیے حکومت پر جو یہ قیمت ہے دس لاکھ کی وہ آئید کی ہے یعنی ایک طرح سے جرمانہ کہہ لیجے اس کو اور جمہو کشمیر اور لڈاک ہائی کورٹ نے جب اس پر سماد کی کنلی باغ باراملا کا معاملہ تھا تو دیہاتو کو کئی دہائیوں تک گیر ضروری قانونی چارہ جو ہی میں گھسیٹ نے اور تقریباً چالیس سالوں سے حاصل کی گئی زمین کے معاوضے سے محروم رکھنے کا الزام حکومت پر لگا ہے اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ آئید عدالت کی طرف سے کر دیا گیا ہے چیف جسٹس پنکج مطل اور جسٹس سنجے دھر کی دویزن بینچ نے اس معاملے کی سماد کی اور تشویشناک صورتحالی سے قرار دیا اور ریاست مکمل معاوضہ ادا کیے بغیر نیجے زمین حاصل کر رہی ہے یہ کم سے کم اب عدالت کے اندر بھی کلیر ہوا اس کے علاوہ ریاستی حکومت سے یہ کہا گیا کہ اس قسم کی کاروائی یا کوئی بھی اگر اس طرح کا عمل ہوتا ہے وہ قابلے قبول نہیں ہے اور اسے گیر موینا مدد تک جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی یعنی زمین آپ نے 30 سے 40 برس پہلے لی ہے لیکن معاوضے کے لیے آج بھی وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں جن سے کسی سرکاری منصوبے کے لیے سرکاری کام کے لیے کسی پروجیکٹ کے لیے زمین لی گئی اب پرائیویٹ زمینیں لی جا رہی ہیں لیکن ویداؤٹ کمپنسیشن کا ذکر کیا گیا خصوصی بینچ کی طرف سے جس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کی جانب سے اس معاملے پر اب تک کوئی زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے سیدھا سرنگر چلیں گے ہمارے ساتھ کشمی بیورچیف ہلال ہنجوری بھی اسی خبر پر جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ ہلال جوائن کرنے کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ معاملہ ہے حالکہ الگ الگ علاقوں کے اندر ہم دیکھتے تھے اس طرح کی شکایات آتی تھے لیکن کنلی باغ کا یہ جو معاملہ ہے اس کو کس اینگل سے دیکھا جائے کیا حکومت کی اصل میں جو لاپروہی ماضی میں رہی ہے موجودہ نظام کے اندر بھی چل رہی ہے اس کو ایک فٹکار لگی ہے اس اینگل سے بڑی بات مانت جائے یا پھر صرف ایک علاقے تک محدود کیا جائے چونکہ کنلی باغ کا ایریا تھا جہاں پر یہ کیس سامنے آیا تھا جس کے بعد ڈویزن بینچ نے اس کی سماعت کی ہے دیکھیں جیسا کہ ایک کہوت ہے کہ مائٹ ایز رائٹ لیکن آج جمہور کشمیر کی حضورت میں اس کہوت کو غلط طرف کیا جی بارہ ملاقہ جو ایریا ہے جہاں سے لینڈ ایکنسیشن ایکٹ کہتا ہے کہ رہائشی فالنی کی طاقتی کے لیے سرکار نے جو زمینے لوگوں پر حاصل کی تھی تو چالیس سال کے بعد آج ان لوگوں کو انصاف حاصل ہوا ہے کیونکہ سال انیس سو اٹھتر کے اندر یہ زمینے میں کے مہینے میں ان سے لی گئی تھی اور ان کے ساتھ جو ایک کیش ریوارڈ تھا جو انہیں دینا تھا معوضے کی صورت میں وہ تیعب ہوا لیکن اس کے بعد انیس سو اٹھانوے میں پہلی قسط ان کو ملی اور انیس سو اٹھانوے کے بعد کوئی بھی قسط انہیں پرہم نہیں کی گئی حالانکہ اس زمین پر مانا جا رہا ہے کہ دیگر لوگ آرام سے رہ رہے ہیں جن کے لیے وہ کالنی وہاں پر بنائے گئی تھی لیکن جن کی یہ زمینیں تھی انہیں اپنے حق سے محروم رکھا گیا تھا اب جو ڈیوزن بینچ ہے جو مکشمیر ہائی کورٹ کی جس میں یہاں کے جو چیپ جسٹس ہے ان کی سربراہی میں ایک بینچ نے اب فیصلہ دیا ہے اور جمہ کشمیر کی سرکار پر یا ریویوڈیو دپارٹمنٹ پر اس حوالے سے انہوں نے دس لاکھ روپے کا جرمہ اور اس طرح اس نے ہسٹوری جیسے جن کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پہلا واقع نہیں ہے یہ پہلا جو کیس ہے وہ نہیں ہے کہ جہاں پر لوگوں کی جو جو پیسے تھے جو رکومات تھے جو معوضہ تھا وہ پینڈنگ تھا بلکہ بہت سارے جگہوں پر جہاں سرکار نے زمینیں مختلف پنچائتوں کے تعمیر کے گھرے لیا ہے جہاں سڑکین کی تعلیر کے لیے لیا گیا ہے جہاں پر ہسپٹلز اور سکولز کی تعمیر کے لیے لیا گیا ہے ایسے لوگوں کو آشوار سن دے گئے ہیں اور انہیں امیدیں دی گئی تھی کہ انہیں معوضہ دیا جائے گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ برسوں سے انہیں یہ معوضہ نہیں دیا جا رہا ہے لیکن آج جو انڈریپل پورٹ کی جانب سے یہ دیسجن آیا ہے اس ایک ایک اگزامپل سیٹ ہو گئی ہے ان دپارٹمنٹس کے لیے بھی کہ شاید اب ایسے لوگ کے لیے جن کی زمینیں الگ الگ چیزوں کی یا الگ الگ تعمیرات کے لیے لیے گئی ہیں انہیں بھی معوضہ دینے کے لیے ایک اگزامپل سیٹ ہو گئی ہے کیونکہ اب یہی کرائیٹیریہ تقریباً ہر جگہ پر آئے گا اور اسی کرائیٹیریہ کے تحت انہیں بھی باقی کا جو معوضہ ہے وہ دینا ہوگا حلال بینچ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ چالیس سالوں سے گیر منا مدت کے لیے یا اس طریقے سے چھوڑ دینا کہ آپ زمین ایکوائر کرتے ہیں لیکن معوضہ نہیں دیتے ہیں یہ انسانی حقوق کی پامالی کے مترادف ہے یا اس کے ساتھ تعبیر کیا گیا عدالت کی طرف سے تو کیا یہ مانا جائے کہ صرف یہ ایک معاملہ ہے جس تک محدود رکھا جائے اس کیس کو یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مختلف دپارٹمنٹس کا اپنے ذکر کیا تو پروجیکٹس کئی علاقوں کے اندر بنے زمینیں لی گئی نوکری اور یہاں تک کہ معوضہ دینے کی بات ہوئی ان کیسز میں بھی سیم سیچویشن بنتی ہے کوئی زمین ہے اور اس کے بعد وہ اس پر ناحت رکھتے ہیں نہ صرف بلکہ آنڈریبل کورٹ کا کہنا ہے کہ جس کیسی کے پاس ملکیتی زمین ہے وہ اس پر فنڈامنٹل رائٹ ہے بنیادی حق ہے اور اس بنیادی حق تلفیز یہی وجہ ہے کہ آنڈریبل کورٹ نے ان پر یعنی سرکار پر جمعہ قسم کی سرکار پر جنہوں نے لیپر لین کیا تھا ان کی ادائیگی میں ان رکومات کی ادائیگی میں کہ انہیں دس لاکھ روپے کا جرمانہ آداز کیا ہے میں نے پہلے کہا کہ چونکہ کانی الباہ علاقے کی جو کیس کی ندیت ہے والد ہے لیکن اسی طرح کے طرح پر کئی ساری زمینیں ہیں جو لی گئی ہیں دپارٹمنٹ آف ہیلس کی جانب سے دپارٹمنٹ آف سکول ایپکیشن کی جانب سے دپارٹمنٹ آف آر ایم بی کی جانب سے اور بھی الگ رکھ دپارٹمنٹ سے جن کی جانب سے لوگ کی زمینیں لی گئی ہیں اور انہیں اس وقت یہ جو ان کی علاق کی جاتے ہوں وہاں پر وہ اتجاج کرتے رہتے ہیں اور اس فیصلے سے کئی نہ کئی ان معاملات کا بھی کئی نہ کئی معاملہ جو ہے وہ اب ایکٹیو ہو گیا ہے اس وجہ سے اب ان لوگوں کو بھی لگا ہوگا کہ جو امریبل کورٹ کی جانب سے انصاف ان کے ساتھ کیا گیا ہے وہ اب ان کے حق میں بھی آئے گا حالانکہ یہ کیس جو ہے یہ صرف کانی الباہ بارہ ملاقہ ہے جس پر یہ فیصلہ سنایا گیا لیکن اس کیسے دوسرے لوگوں کی امیدیں بڑھنے لگی ہیں شاید وہ بھی اب کوٹ کا روح کریں گے اور کوٹ سے ہی اس حوالے سے اپنا حق جو ہے وہ حاضر کریں گے لیکن آسکہ جبو کشمیر جبو کشمیر سرکار کی جانب سے اس طرح کی چیزیں کافی وقت سے دیکھی جا رہی تھی کیونکہ سرکار میں تھے مائد تھی اور طاقت تھی اور جو عام انسان ہے وہ سرکار کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا اور عام انسان جن میں زنی میں بھی ہوتی تھی وہ ایسے دفاتر کی چکر کارتے تھے ان کے پیر جسے تھے لیکن انہیں یہ معوضہ نہیں دیا جد تھا اور اسی بات کا سنجیدہ نوست کے ہوئے آنریبل کورٹ نے کہا کہ یہ فنڈیمنٹل رائٹس کی خلاف فرضی ہے اور اس کی بریاد پر اب سرکار پر شربانہ آئیت کیا گیا ہے بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے ہلال سٹرنگر سے ہمارے ساتھ تھے اور بات اس کیس کے حوالے سے جس پر سرکار کو پھٹکار لگی ہے اگر دو لائنوں میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھیں تو ہائی کورٹ کی طرف سے جو سماعت کی گئی ہے جس لائن کو ٹو کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ گیر ضروری قانونی چارہ جوئی ہوئی اور ایسے میں حکومت پر دس لاکھ کا جرمانہ آئیت کیا گیا اور جو کنلی باغ باراملا ہے یہاں کے جو گاؤں آسی ہیں جو لوگ ہیں کئی دہائیوں تک گیر ضروری قانونی چارہ جوئی میں گھسیٹنے کا ایک حکومت پر تو الزام لگا ہی لیکن اس میں جرمانہ بھی آئیت ہو گیا ہے تقریباً چالیس سالوں سے حاصل کی گئی زمین کا معافضہ نہ دینے یا معافضے سے محروم رکھنے کے لیے بھی حکومت کو پھٹکار لگی اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ چالیس سالوں بعد بلاخر جو ایک کیس عدالت کے سامنے تھا ان لوگوں کو غیر ضروری طریقے سے گھسیٹا گیا اور ہم عدالت میں جہاں پر سماعت ہوئی اور اس معاملی کی سماعت چیف جسٹس پنکج مطل اور جسٹس سنجے دھر کی ایڈویزن بینچ نے کی تو انہوں نے از خود مشاہدہ کیا کہ صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہے اور یہ کیسز بہت ساری جگہوں پہ ہے لیکن کم سے کم ایک جگہ نورت کشمیر کے اندر ان لوگوں کو آج چالیس برسوں کی ایک طویل مدت کے بعد ہی لیکن انصاف ضرور ملا ہے بڑھتے آگے بات اب ذرا سالان امرنات یاترہ کے حوالے سے چونکہ تیاریاں زور اوپر ہیں گوھر جی ہاں بات کریں گے امرنات یاترہ کے حوالے سے جہاں پاندہ چھوک سری نگر کے علاقے میں ایک ٹرانزٹ کیر پر جہاں پر پچیس سو جو یاتری ہیں جہاں ملوک کے مختلف ریاستوں سے امرنات یاترہ کے لیے آتے ہیں اس سلسلے میں ظلہ انتظامیہ سری نگر کے جانب سے جہاں کل اس علاقے کا دورہ کیا گیا اور وہاں پر انتظامات کا جائزہ لیا اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بار چھ ہزار یاتریوں کو رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے وہاں پر پہلے پچیس سو یاتریوں کے قیام کی گنجائش تھی لیکن اس بار اسے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر سری نگر نے وہاں پر سہولیات کا جائزہ لیا کل انہوں نے دورہ کیا اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس بار جو پانتھا چوک ٹرانزٹ کیا پھر ہیں وہاں پر چھ ہزار یاتریوں کو رکھا جائے گا امرنات یاترہ کے لیے جو اس بار یاتری جائیں گے پانتھا چوک پرانزنٹ کیمپ میں چھ ہزار یاتریوں کو رکھنے کا فیصلہ ہوا یعنی پچیس سو سے یہ تعداد چھ ہزار تک بڑھائی جائے گی اور محمد اجاز عصد جو کہ ڈیپٹی کمیشنر سری نگر اس سال سالہ نامنات یاترہ کے لیے تیاریاں پہلے سے شروع کر دی اور یاترہ میں شرکت کرنے والے جو اقیدت مند ہیں جو لوگ ہیں ان کی رہائش کو بڑھانے کے لیے جو کام کا آج چل رہا ہے اس کی پیش رفت کا جائزہ انہیں از خود لیا پانتھا چوک کیمپ کا دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اس وقت یعنی پانتھا چوک میں تقریباً پچیس سو یاتری رہ سکتے ہیں قیام کر سکتے ہیں اتنی گنجائش ہے انتظامے کے پاس مگر محکمت آمیرات ایاما کے سپرینڈنٹ انجینئر کو اس سلاحیت میں اضافہ کرنے کی ہدایات زاری کر دی گئی ہیں اور تقریباً چھہ ہزار یاتروں کی گنجائش بڑھانے کے لیے تیار شدہ جو کمپ ہے اس کے قیام کے لیے قریبی زمین مختص کرنے کا فیصلہ انتظامے نے لے لیا ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک منصوبہ تیار کرے تاکہ ٹینکرز کا استعمال کم سے کم ہو اور جگہ پر پانی کے مستقل فراہ میں ممکن ہو یعنی پانی کی قلت کو بھی دور کیا جائے اور سینٹائزیشن کا کام بھی ساتھی جو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ محکمی کے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہے اس سے جب گنجائش پڑھائی جائے گی اضافہ یاتریوں میں کیا جائے گا تعداد میں کیا جائے گا تو اس محکمے پر کافی زیادہ ذمہ داریاں رہنے والی ہیں دوسری طرف پارکنگ کی سہولیات کے حوالے سے بھی ایس ایس پی ٹرافک نے ڈیپٹی کمیشنر کو تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یاتریوں کو لے جانے والی جو بس ہیں ان کی پارکنگ کے لیے جتنے بھی انتظامات کیے گئے ہیں اس کی تفصیلات ان نے رکھ دی ہیں بریف کر دیا ہے ڈیپٹی کمیشنر کو اس طریقے سے ایس ایس پی سنگر نے یاتریوں کی جو متوقع بھاری تعداد ہے اس کے پیشے نظر کیے جانے والے جو حفاظتی انتظامات ہیں اس کے بارے میں بھی آگا ہاتی ہے سیکیورٹی، ٹرافک، مینجمنٹ پورے تمام ان معاملات پر بہت بھاریکی سے بات چیت ہوئی ہے گفتگو کی ہے دونوں سینیر افسران نے اور ڈیپٹی کمیشنر کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے اب وہ آلہ حکام تک بات پہنچائیں گے بات وہیں شرائن بورڈ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اہم اعلانات کو اور آپ دیکھیں گے کہ آگست تک جب یاترہ ہوتی ہے یا کنکلیوڈ کیا جاتا ہے جون جولائی اور آگست یہ تین مہینے کافی اہم رہتے ہیں موسم بھی خوشکوار ہوتا ہے گرمیوں کا سیزن رہتا ہے اور ایسے میں پچھلے سال کے مقابلے اس بار انتظامات زیادہ ہیں پچھلے دو سالوں کے دوران یاترہ ہم نے دیکھی کہ کوویڈ کی وجہ سے متاثر ہوئی اس بار تیاری پوری کر لی گئی ہے اگر کوئی اس طرح کی مسئبت دوبارہ خدا نخواستہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو شاید یاترہ اس بار بہتر طریقے سے انجام دی جا سکتی ہے لیکن کل ملا کر اس بار یاتریوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا یہ انتظامی نے بڑا فیصلہ لیا ہے یہ بات سالہ نمراہ یاترہ کے حوالے سے بات ذرا آپ کو حج یاتریوں کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں آزمین نے حج اس بار کیا کچھ تیاری کر رہے ہیں چونکہ حج دو ہزار بائیس کے لیے بھی تیاریاں زور و شوروں سے چل رہی ہیں جہاں بلکل جمہو کشمیر اور لڈاک کے لیے کم از کم گیارہ ہزار آزمین نے حج دو ہزار بائیس کے لیے ریجسٹریشن کرائی ہیں اور اس سلسلے میں آپ کو بتاتے چلے کہ کل یعنی کہ پندرہ فروری اس کی آخری تاریخ تھی آپ کو بتاتے کہ دنیا بر میں جس طرح سے عالمی وبا کورنو وائرس کی وجہ سے اس پر جو روک لگے تھی اس سلسلے میں اب جب کورنو وائرس کے کیسز کم ہوتے گئے ہیں لیکن انتظامے کی جانب سے جہاں پہلے ہی مئی کے مہینے سے شروع ہونے والی جو ریجسٹریشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا حج دو ہزار بائیس کے لیے اس سلسلے میں جمہ کشمیر و لڈاک سے تقریباً گیارہ ہزار آزمین کی جانب سے ریجسٹریشن کی گئی ہیں لیکن ابھی تک جو ہے دو سو سے تین سو کے درمیان مزید آزمین کتار میں ہیں اور امید ہے کہ شاید انہیں شامل کیا جائے گا لیکن یہ بھی متوقع ہے کہ اگر پورا اندازی ابھی تک تو نہیں ہوئی لیکن مانا جاتا ہے کہ دس سے بیس دنوں کے اندر شاید پورا اندازی بھی ہو سکتی ہیں اور اس کو مکمل طور پر مکمل کیا جائے آنے والے دس سے بیس دنوں کے لیے لیکن آپ کو بتاتے ہیں یہ بھی چلے کہ دو جو اس بار آزمین جائیں گے خش پہ جائیں گے دوہزار بائیس کے لیے ان کے لیے ایک تو کوویڈ ٹیسٹ کرنا لازمی ہوگا اور ساتھی ساتھ جو ویکسین ہے ویکسین کی سرٹفیکیٹ بھی اسے ضروری قرار دیا گیا ہے لازمی قرار دیا گیا ہے جو بھی ریجسٹریڈ ویکسین ہے ان کی سرٹفیکیٹ جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے اور دونوں صوبوں سے دونوں خطوں سے آپ دیکھیں گے یونین ٹیٹری لڈاک اور جمع کشمیر کی یہ سارے آداد و شمار ہیں گیارہ ہزار آزمین نے مئی کے مہینے سے جو یہ ریجسٹریشن کا عمل شروع ہوا تھا حج دوہزار بائیس کے لیے ریجسٹریشن کرائی ہے اور ریجسٹریشن کی آخری تاریخ پندرہ فروری تھی جو ختم ہو چکی ہے اور دنیا بھر میں جو کوویڈ نے جس طریقے سے اس ساری صورتحال کو تبدیل کر دیا اور کام کاج کو متاثر کیا تو دوسری لہر کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کی حکومت نے مسلسل دو برسوں میں بیرونی ملک مقیم آزمین حج پر پابندی آئیت کر دی تھی اور سعودی عرب کی طرف سے اس سال حج دوہزار بائیس کے حوالے سے منظوری کے بعد دنیا بھر میں کوویڈ کیسز میں کمی کے ساتھ ریجسٹریشن کا عمل لڈاک اور جمہو کشمیر میں بھی نومبر کے مہینے میں شروع ہوا اور اس لیچہ حج کمیٹی کے ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ جمہو کشمیر اور لڈاک دونوں خطوں میں تقریباً گیارہ ہزار آزمین نے اپنا انراج کرا لیا ہے ریجسٹریشن ہو چکی ہے اور دو سو سے تین سو کے درمیان مزید آزمین کطار میں ہے اور امید یہ لگائی جاری کہ ان سب کو بھی اس بار کے ریجسٹریشن عمل کا حصہ بنایا جائے گا ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ حج پر جانے والے آزمین کی تعداد کی کوئی قراندازی ابھی تک نہیں ہوئے اور یہ عمل ممکنہ طور پر آئندہ دس بیس دنوں کے اندر مکمل کر لیا جائے گا ساتھ ہی تازہ جو رہنمہ خطوط ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی نئی ہدایات موصول نہیں ہوئی ہیں اور حج کمیٹی کے جو ذراعہ ہمارے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک یہ بھی تیہ نہیں ہوا ہے کہ فارم جمع کرانے اور ریجسٹریشن کی آخری تاریخ میں کوئی توسیق کی جائے گی یا نہیں لیکن فیلحال تین ہزار آزمین مزید انتظار کر رہے ہیں اس عمل کا حصہ بننے کے لیے کتار میں ہیں اور اگر مجاز آثورٹی یا جس کے پاس ساری انتظام رہتا ہے جو کنسرنڈ آثورٹی ہے ریجسٹریشن کی تاریخ کو مزید کچھ دن بڑھانے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کا اعلان سب کی بھلائی کے لیے کیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سال حج کے لیے الگ سے رہنما خطور جاری کیا جا سکتے ہیں چونکہ پچھلے دو سالوں کے مقابلے صورتحال ذرا سی الگ ہے تمام آزمین کے لیے کوویڈ ٹکا کاری جو کہ گوھر نے پہلے ہی بتایا بہت ضروری ہوگی اور حج کرنے سے پہلے اور یہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے جب گائیڈ لائنز آئیں گی تو اس میں بھی اس کو بتا دیا جائے گا ریجسٹریشن فارم کو قبول نہیں کر جو بتایا یہ بھی گیا ہے کہ ان لوگوں کے ریجسٹریشن فارم جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے رہا ہے جنہیں ویکسین نہیں لگائے گے اور لازمی اور موجودہ صورتحال میں ترجیح صرف اس چیز کو دی جاری کہ ویکسینیشن ہو اور سال 2019 میں تقریباً سترہ ہزار آزمین نے حج کے لیے ریجسٹریشن کروائی تھی اور اٹھارہ انیس بیس اور اکیس میں ان دو برسوں کے دوران جو گزر چکے ہیں کوویڈ ٹکا کاری کوویڈ ویکسینیشن بھی چلی لیکن اس کے باوجود کیسز کچھ حصوں میں کم نہیں ہوئے احتیاط بہت زیادہ برتی جاری اس لئے سعودی حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ہیں اور مرکزی سرکار بھارت کی طرف سے بھی مرکزی وزارت نے بھی سلسلے میں نئی گائیڈ لائنز جاری کرنی ہے جس کے بعد آگے کا فیصلہ کیا جائے گا یاترہ کے بعد حج کے حوالے سے یہ اہم خبر تھی اور حج پر جانے والے لوگوں کے لیے یہ بھی چونکہ کوویڈ ٹکا کاری لازمی قرار دی گئی ہے اور آنے والے دس بیس دنوں کے اندر یہ بھی کم سے کم ساپ ہو جائے گا کہ جو ڈیٹ کل ختم ہوئی ہے یعنی پندرہ فروری کو اب تک گیارہ ہزار لوگوں نے ریجسٹریشن کروائی ہے کیا اس میں مزید توسیق کی جائے گی اضافہ ہوتا ہے اس تعداد میں گیارہ سو سے آگے تعداد اور ممکنہ طور پر بڑھے گی اگر ڈیٹ اور بھی کچھ دن آگے بڑھائی جاتی ہے وقت یہاں پر چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ایک اور اہم خبر آپ کو بتائیں گے کہ جمع کشمیر انتظامیہ کے طرف سے کیا کچھ دعوی کیے جا رہے ہیں اور گربت کے خاتمے کے لیے اب کیا کچھ قدم مرکزی سرکار کے ساتھ مل کر جمع کشمیر انتظامیہ اٹھانے جا رہی ہے اور بتائیں گے کہ گلستان نیوز کی خبر کا اثر اس دور دراز بالائی علاقے کے اندر دیکھنے کو ملا جہاں پر انتظامیہ پچھلے کئی برسوں سے یا یوں کہہ لیجے کئی دہائیوں سے پہنچی ہی نہیں تھی لیکن جب گلستان نیوز کا کیمرہ پہنچا تو اس کے بعد انتظامیہ نے ہوش کے ناکھل لیے اور ان لوگوں کے لیے انتظامیہ اب کام شروع کر چکی ہے جو ایک درجن سے زیادہ تعداد جن کی ہے بینائی سے محروم ہیں وقت چھوٹے سے بریک کا اس پار ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں